موسیقی موسیقی لچسان افیرز کی اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ایلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر آوران اور ڈیرہ بکٹی سے متعدد افراد لا پتا کر دیئے گئے وائس پار بلوچ میسنگ پرسنز کوئٹہ سے گھولی لگی ناش برامت جالی مقابلوں میں میسنگ پرسنز کا قتل بند کیا جائے بلوچ یک جہتی کمیٹی کا مطالبہ مقرآن میں آشوبے چاشم کی وبا پیل گئی آج ستمبر کی بیس تاریک ہے دن بودھ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں شب وش بات خبریں تفصیل سے سنیے وائس پار بلوچ میسنگ پرسنز کے مطابق آوران کے علاقے تیرتہش سے رسول بکش ولدے موسیٰ سکنہ وہلی کوہ کو گزشتروں صبح ان کے زمینوں پہ کام کے دوران گیر قانونی عراست میں لینے کے بعد لا پتا کر دیا گیا ہے علاوازی ڈیرہ بکٹی کے علاقے زینکو سے علی گولو ولدے سیف دین بکٹی نیاز ولدے مسکان بکٹی نصیر ولدے ٹھارا بکٹی پیر بکش ولدے جلال بکٹی اور جورک ولدے جان محمد کو حراست میں لینے کے بعد جبری لا پتا کر دیا گیا ہے پولیز رائے کے مطابق پولیز نے دشت ترمیل کے پہاڑ سے ایک شخص کی ناش برامت کر لی جسے سر میں گولی مار کر قتل کر کے وہاں پینکا گیا تھا ناش اسپطال منتقل کر دی گئی جہاں اس کی شناخت شیر زمان سکناکلی شانواز سریاب سے بتایا جاتا ہے ناش ضروری کروائی کے بعد ورسا کے حوالے کر دی گئی اجاز بلوچ کا اجالی مقابلے میں مارا جانا ہمارے خطشات کو تقویت دیتا ہے بلوچ چہتی کمیٹی کے ترجمان نے منگیچر سے لاپتا نوجوان فٹبالر اجاز بلوچ کی جبری گمشدگی اور بعد ازا انہیں کھٹھان خوزدار میں فیک انکاؤنٹر میں نشانہ بنانا ہمارے ان خطشات کی اقاسی کرتا ہے عام بلوچ کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کیا جائے اجازہ میں درجنوں ایسے افراد کو اب تک فیک انکاؤنٹر میں نشانہ بنایا جا چکا ہے جن کی جبری گمشدگی کے چشمدی گفاں موجود ہیں لیکن یہ قتل و غرط ایک منصوبے اور حکمت عملی کے تحت ہو رہی ہے جو افسوسناک ہے اجاز بلوچ کو چوبیس اگست ان کے گھر سے رات گئے دو بجے چادر و چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا تھا جن کی جبری گمشدگی رپورٹ میڈیا میں بھی شائع ہوئی تھی لیکن انتہائی بے بنیاد جھوٹ بنا کر انہیں فیک انکاؤنٹر میں نشانہ بنایا گیا بلوچیک جہتی کمیٹی کے ذریعے تمام شائر گل زمین واجہ مبارک کازی کی یاد میں ریلی نکالے گی جس میں سیکڑو طلبہ و طالبات اور سیور سوسائٹی نے شرکت کی ریلی کا آغاز بلوچستان یونیورسٹی سے کیا گیا جبکہ بی ایم سی پر اختتام پذیر ہوئی بی ایم سی پہنچ کر شائع گل زمین واجہ مبارک کازی کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی علاوازی گزشتروں اس طلبت میں بوائز مادل آئی سکول میں شائع گل زمین مبارک کازی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں سیکڑو افراد نے شرکت کی علاوازی بلوچ سٹوڈنٹس آگنائزیشن کے زیر احتمام شائع گل زمین مبارک کازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تربت پریس کلب روڈ سے ریلی نکال کر فیدہ شہید چوک پر ان کی تصاویر آویزان کیے گئے اور ان کے سامنے پولوں کے درمیان شمع روشن کی گئے جس میں سیکڑو افراد نے شرکت کر کے شائع گل زمین سے اپنی محبت کا اظہار کیا علاوہ عظی منگل کی شام سیاسی سماجی عدبی شخصیات واقار کنوں نے شمع روشن کر کے قومی شائع مبارک کازی کو ان کی خدمت پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مبارک کازی کا ثانی ارتحال ایک قومی ثانیہ ہے بلوچ ایک عظیم شائع اور استاذ سے محروم ہو گئے جبری لاپتہ عظیم دوس کی امشیرہ رخصانہ دوس نے شمع روشن کر کے وجہ مبارک کازی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شائع وادی معاشرے کے آنکھ اور دماغ ہوتے ہیں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں پھر انہیں شیعر کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور معاشرے کو راہ دکھاتے ہیں قازی نے بلوچ قوم کو جس طرح اپنی سرزمین زبان اور قومی شناک کی تحفظ کے لیے تحریک دی وہ قابل تحسین ہے کوئٹامی بروری روڈ پر ایف سی چک پوسٹ پر بم حملہ اطلاعات کے مطابق بروری روڈ پر ایف سی چک پوسٹ کے قریب نامعلوم افراد دستی بم پھینکر فرار ہو گئے ابتدائی اطلاعات کے مطابق نامعلوم افراد کی جانب سے پھینکا گیا بم پٹھنا سکا فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتی شروع کر دی عوامی نشل پارٹی این پی کے رہنما عرباب غلام قاسی کو قتل کر کے ان کی لاش پینک دی گئی اطلاعات کے مطابق عوامی نشل پارٹی کے مرکزی رہنما عرباب غلام محمد قاسی نامعلوم افراد کاتوں قتل لاش نیو کسلاک پولیس کے حدود میں ویران میدان کیلی شیخ جمال اٹوزائی سے برامت کر لی گئی مقران کے تینو ازلہ پنجگور تربت گوادر میں آشوبہ چشم سے جسے بلوچی میں چمدور کہا جاتا ہے شدت کے ساتھ پیل رہی ہے مختلف لوگوں کے مطابق گوادر اجتماع سے آنے والے بہت سے لوگوں میں آشوبہ چشم کی وائرس پائی گئی ہے عوامی الکوں نے مقران کے سرکاری اسپتال میں سہولیت نہ ہونے کی شکایت کی ہے صوبائی عقومت و مطالقہ ذمہ داران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پنجگور میں بارڈر بچاؤ تحریک نے زلہ انتظامیہ کے طرف سے بارڈر کو کول کر نوبت لسٹ جاری کرنے کے بعد اپنا دھرنا قتم کر دیا یہ دھرنا گزشتہ روز ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے باہر جاری تھا زلہ انتظامیہ کی اس یقین دھیانی کے بعد کہ بارڈر بیس سپمدر کو خاروباری سرگرمیوں کے ریکول دیا جائے گا بارڈر بچاؤ تحریک نے اس یقین دھیانی کے بعد ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے سامنے جاری دھرنا قتم کر دیا جیکب آباد میں چھوڑا روز قبل زیادہ تھی کہ بعد قتل کی جانے والی دس سالہ معصوم بچی حسینہ خوصو کے قاتلوں کے عدم گرفتاری کے قلاب جے یو آئی اور ورسا کی جانب سے زلہ امیر ڈاکٹر اے جی انساری بچی کی والے دس سن خوصو کی قیادت میں تجاجی جلوس نکالا گیا مظاہری نے شہید اللہ بخش پار کے قریب قوم اشارہ پر دھرنا دے کر روڈ بلا کر دیا اور قاتلوں کے عدم گرفتاری کے قلاب نارا بازی کی اس موقع پر مظاہری نے کہا کہ صدر تانہ کے حدود مسلم کالون کی ریائشی دس سالہ معصوم بچی حسینہ خوصو کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا لیکن دو ہفتے گزرنے کے باوجود پولیس قاتلوں کا سراغ نہیں لگا سکی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے میں سنجیدہ نہیں جس کی وجہ سے قاتل آزاد گھوم رہے ہیں محاکمہ پشریز اور پیٹولنگ ٹیم کی غیر قانونی ٹرالوں کے خلاف لیویز کے ساتھ مل کر کارویاں جاری پسنی میں غیر قانونی ٹرالر پکر لیا گیا تمام اشلیوں کو زب قبضے میں لینے کے بعد ماہیگیری کے عملے کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا آئرن لیڈی کے نام سے پہچانی جانے والی وکیل جلیلہ حیدر کو امریکہ میں انٹرنیشنل ومن کریج ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جلیلہ حیدر نے اس ایوارڈ کو پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کے خواتین کے نام کیا واشنگٹن میں امریکی محقمہ خارجہ کی جانب سے پاکستان میں انسان حقوق سرگرم کاکن اور ڈیموکریٹک ومن فرانٹ بلوچستان کے صدر جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ کو دیگر بارہ باہمد خواتین کے ساتھ اس عالمی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے گوادر میں سرکاری ارازیات پر قابضین کے خلاف قاروائے شروع کی جائے گی ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات گوادر مجیبر رحمان کمبرانی اور ڈیپٹی کمیشنر گوادر اور انگزے بادینی کے زیر صدارت شہر میں گیر قانونی قبضہ گیری اور سرکاری ارازیات پر گیر قانونی قابضین کے خلاف قاروائے جارے رکھنے سے متعلق اجلاس منقد ہوا اجلاس میں بتایا گیا کہ نیو ٹاؤن کے بلاک ایل میں تجاوزات اور سرکاری ارازیات پر ناجائز قابضین کے خلاف قاروائے شروع کی جائیں اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ارازیات پر کسی کو قبضہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی تجاوزات کرنے اور ان کے سہولت خاروں کے قلاف افاہی آردرج کی جائے گی اور قابضین کو بجلی اور پانی کے کنیکشن سے بھی محروم کر دیا جائے گا کوئٹا کے علاقے جوائنٹ روڈ پر دو گراؤں میں تصادم دو افراد حلاق جبکہ ایک زقمی ہو گیا حلاق اور زقمی کو اسپطال پہنچا دیا گیا شہر سے تمام بس اڈوں اور ان کے دفاتر کو ہزار گنجی منتقل کیا جائے گا کمیشنر کوئٹا ڈویجن حمزہ شفقات کی زیر صدارت کراچی بس ٹرمینل ہزار گنجی کے حوالے سے ایک اجلاس مناقض ہوا اجلاس میں سیکریٹری پی ٹی اے علی احمد کاکر سیکریٹری آر ٹی اے کوئٹا وحید شریف عمرانی ایس پی ٹریفک پولیس ملک جاوید ڈریکٹر کیو ڈی اے کے علاوہ کیو ڈی اے کے انجینئرز موٹروے پولیس کراچی بس یونین کے عدداران اور دیگر متعلقہ محاکموں کے افسران بھی موجود تھے حکومت بلوچستان نے سردار بہادرخان ومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر کو مدت ملازمت ختم انہیں کے بعد انتظامیہ کو نئی وائس چانسلر کی تایناتی تک تنخواہوں اور روز مرہ کے علاوہ دیگر اخراجات کرنے سے روک دیا ہسری کے علاقے میں مری قبیلے کے دو گروہوں کے درمیان مویشی چھیدنے کے تنازع پر فائرنگ سے گھڑو مری قبیلے کے دو افراد باپ اور بیٹا شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں محمد رسول ولد میرہ اور حقناواز ولد محمد رسول اقوام مری شامل ہیں زخمیوں کو ابتدائی طیبی امداد کے لئے بی ایچ یو سلطان محمد حسری منتقل کر دیا گیا سیاسی جماعتیں دوزار اٹارہ کو بھول جائیں گے اس مرتبہ دھاندلے نہیں دھاندلہ ہوگا نواب رئیسانی سابق وزیرالہ بلوچستان وچیف آپساراوان نواب محمد اسلام رئیسانی نے کہا کہ قبل از انتخابات دھاندلے کے علامات نظر آ رہے ہیں حکمران اپنے ایجنڈے کے تکمیر کے لئے مصنوعی قیادت کو اقتدار میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کب ہوں گے سیاسی جماعتوں میں بیچینی دیکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سردی بلوچ پشتون قبائل کے روزگار کا بڑا ازدریہ سردی کاروبار ہے یہ کاروبار بہت قدیم ہے جس کو بند کرنا معاشی قتل اور ان کو مفلوش کرنے کے مترادف ہیں اسلام آباد میں بھیٹ کر حکم دینے کے بجائے زمین حقائق کو مد نظر رکھیں ہم سردی کاروبار کے بندش کے خلاف ارطال کی حمایت کرتے ہیں چمن پاکستان افغان سرحد طالب ایف سی پوسٹ کے قریب اس مگلرز اور ایف سی میں فائرنگ کا تبادلہ دو طرفہ فائرنگ سے تین اس مگلرز اور دو ایف سی ایلکر شدید زخمی ہو گئے دنبر کی اہم قبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلستان اپیرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال جس کو آپ پیر سے اپتا بلستان وقت کے مطابق رات دس بجے بلستان اپیرز کے پیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مپ سن سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں ایران میں اسلامی ڈریس کورٹ کی خلاپرزی پر دس سال قید ہوگی ایران کی پارلمٹ نے اسلامی لباس کورٹ کی خلاپرزی پر دس سال قید تک کی سزاؤں کا قانون منظور کر لیا عالمی خبر سادارے کے مطابق ایران کی اسمبلی نے حجاب اور افت کی ثقافت کی حمایت بل کو تین سال کی آزمائش مدت کے لیے منظور کر لیا جس کے بعد یہ بل گارڈین کونسل کے پاس توسی کے لیے بیچ دیا جائے گا اس بل کے تحت اسلامی ڈریس کورٹ کی خلاپرزی پر پانچ سے دس سال تک کید جربانے اور دیگر سخت سزائیں دی جا سکیں گی خوادین کے لئے اسلامی ڈریس کورٹ میں سر کو مکمل طور پر ڈھابنا بال اور گرد نظر نہ آئیں اس بل پر سختی سے عمل درامت کرانے کے لیے جھگہ جھگہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نظب کیے گئے اور ہوں نے ایک مونیٹرنگ سسٹم سے منسلک کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ عالمی آمن کے لیے طاقت کے توازن کو درست کرنا ہوگا ہمیں ماضی کی بڑی گلتیوں سے سبق سیکھنا چاہیے دنیا کو روس یوکرین جنگ کی وجہ سے خوراکی کمی کا سامنا ہے یون سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نیو یوک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 38 اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور پر مکمل عمل درامت سے امن قائم ہو سکتا ہے دنیا کو یوکرینی گندم اور خوراک کی اشد ضرورت ہے غریب اور ترقی پذیر ممالک کو عالمی امداد کی ضرورت ہے شمالی عراق میں ترکیہ کے ایک ڈرون حملے میں کردستان ورکرز پارٹی پی کے چار ارکان ہلاک ہو گئے غیر ملکی خبر سادارے کے مطابق عراق خود مختار علاقے قردستان کی انستاد دہشتگردی کی خدمات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوہ سنجار پر جلمیر کے علاقے میں ترک فوج کے ایک ڈرون نے قردستان ورکرز پارٹی کے ایک سینئر اہددار اور تین جنگ جوہوں کو نشانہ بنایا ہے پی کے کے انہیں گزشتہ چار دہائیوں سے ترکیہ کے جنوب مجرد کے علاقے میں ریاست کے خلاف محلق بغاوت برپا کر رکھیا اور یہ مسلح تنازیہ سرد پر شمالی عراق تک پیل چکا ہے جہاں قرد جنگ جوہوں نے اپنے قفیہ ٹکانے بنا رکھے ہیں آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بولیٹن شابہ دس بجے اور فیس بک پر ساڑھے دس بجے ملائزہ کر سکتے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کے ایڈیٹر تے کمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تے ہمار کریم بلوچ مجھے بلوچستانہ فیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شپوش با موسیقی